بلکم ٹو ما یوٹیوب چینل ہلو فرنس بلکم ٹو ما یوٹیوب چینل بیج جگائلا چینل میں ایک بار پناہ سواگت ہے آج ہم آپ سبھی لوگوں کو تھنڈی میں گھٹنے کے درد کمر درد اور شریر کے ہر درد کو جو مقتی تلانے والا پروڈکٹ ہے اس کا نام ہے ادرک ادرک آپ کے چائے کی تاثیر کو بھی سندھا اور اچھا بنا دیتا ہے آپ کے چائے کی سواد کو بڑھا دیتا ہے کھانے میں اس کو ڈالا جائے تو کھانے کے شواد کو بڑھا دیتا ہے بھونک کو بڑھانے میں اس کا بہت ہی اچھا رول ہے اور سب سے اچھا کام ہے یہ بہت بڑھیا پین کلر ہے بہت ہی بہترین پین کلر ہے اس میں ساکھ خانسی جکھام بکھار سردرد کا میں اس میں سیون کرنے سے بہت ہی ترند لاپرابدان ہوتا ہے اور خاص قط کے تھنڈی کے موشم میں کیونکہ ادرک تھوڑا سا گرم ہوتا ہے اور اسے پریوک کرنے سے آپ کو بھونک نہ لگنے کی شمشہ ہے اور اگر آپ کو بھونک نہیں لگتی ہے تو کمال کا اثر دکھائے گا ادرک ادرک کو باریک کٹ لیں اور اس میں تھوڑا شر نمک ملا لیں اور روج ایک بار لگا تار ایک شکتہ تک تھوڑا تھوڑا کھائیں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جٹھاگنی اتنی تیور ہو جائے گی کہ آپ بشواس نہیں کر پائیں گے کہ ہم کو اتنی بھونک لگتی ہے توجہ کو خوب شورت اور چمکدار بنانا چاہتے ہیں تو روج صبح کھالی پیٹ ادرک کا تھوڑا سا ٹکڑا گنگونے پانی کے ساتھ کھائیں اس سے توجہ میں آپ کی نکھار آ جائے گی بہت بڑھیاں یہ فیس کے لئے بہت ہی اچھا ہے کب جسے اگر آپ پریشان ہیں تو اجوائن اور نیبو کے رس میں تھوڑا سا نمک ملا لیں اور اس میں ادرک ملا کر کھائیں بہت بڑھیاں فائدہ کرے گا ادرک ایک بہترین اور بہت ہی اچھی آئیور بیدی کا اشدی ہے اس کا سیمن کرنے سے آپ کو بہت بڑھیاں فائدہ ہوتا ہے خاص کر کے درد سردی جکھام اور بخار یہ بہت ہی بڑھیاں سوگر کی سکایت والے بیگتی اگر نیمیت ادرک کا سیمن کریں تو یہ بہت بڑھیاں اور بہت اچھا کام کرتا ہے کیڈنی کی جو سمشیہ ہے اس میں کافی فائدہ دکھائی دیتا ہے ادرک کا پاودر بنا کر اگر آپ نیمیت شیمن کریں تو آپ کو جو کینسل کی سلس ہوتے ہیں کوشکائیں ہوتی ہیں ان کو ختم کرنے کی بھی چھمتا رکھتا ہے بہت بڑھیاں ہے کب جیسے پریشان ہیں تو بہت بڑھیاں کام کرے گا اجوائن کے ساتھ اس کا شیمن کریں نیبو کا رسم اللہ کے شیمن کریں بہت ہی اچھا ہے خاص کر کے جن لوگوں کو پائلز کی شمشیہ ہے جن لوگوں کو خونی بادی پائلز ہو جاتی ہے ان کے لئے بہت بڑھیاں فائدے مند ہے ادرک کا رس نکال لیں اور اسے ادرک کو اوبال لیں یا اگر رس نکالنے میں آپ کو پریشانی ہو رہی ہے تو ادرک کے ٹکڑے کو چھوٹا چھوٹا کر کے آپ ایمان دستے میں اس کا تھوڑا سا اس کو کچھ کچھا لیں اور اس کے بعد میں آپ اس کو پانی میں اوبال کے لگاتار اگر آپ شبہ ایک ہفتے تک سیون کر لیں گے اوبالنے کے بعد اس پانی کو گنگنے جس طرح چائے پیتے ہیں آپ اگر لگاتار سیون کر لیں گے تو آپ کو جو پائلز میں خون آنے کی شمشیہ ہے اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور بہت بڑھیاں فائدہ کرتا ہے ہم نے کئی مریجوں کے اوپر اس کا پریوک کیا ہے بہت بہتر ہے بہت اچھا کام کرتا ہے ایک بار جرور پریوک کریں اور ہاں اگر ابھی آپ تک آپ نے ہمارے چینل کو لائک نہیں کیا ہے شسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو لائک کیجئے شسکرائب کیجئے اور اپنے مطروں کے شات بھی شیئر کیجئے کیونکہ میں اس پہ آئر بید سے سممندد آپ کی سواست کو دھیان میں رکھتے ہوئے آئر بیدک باتیں بتاتا ہوں جو کسی بھی بینا خرچ کے آپ کے گھر میں موجود ہونے والی بستووں سے ہیں تو اس کو آپ اپنے دینک جیون میں پریوک کریں سوست رہیں تندرست رہیں بی سیو بیل اسی کامنا کے ساتھ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے دھنیواد بندے ماترم